ڈو گائز میں ہوں انوراگ اور ساکت ہے آپ کا ہمارے چینل سینریس گیمر جوڈو چینل میں سو گائز آج کی سوالی ویڈیو میں ہم لوگ دوبارہ سے کھلنے جا رہے ہیں جی ڈی ایس انٹریاس اور آج ہم لوگ بائے کرنے والے ہیں ایک سو روم اور آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ لاشٹ والے اپیسوڈ میں ہم نے چورایا تھا ایک ہائیہ بوسہ جو کہ ابھی اپنے گھر پہ ہے تو ابھی ہم لوگ ایک میسن کے لیے نکل لیتے ہیں اور ابھی ہم لوگ سو روم بھی پرچیس کرنے والے ہیں اور گائز یار ہمارا بیوز جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے تو یار آپ لوگ کچھ کرو اوکے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا تو بھائی یہ تو کر دو کم سے کم سبسکرائب کر لوگے تو یار آگے چل کے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کو ملنے والی ہی ہیں آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلو بھائی ویڈیو کو ابھی ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں تو بھائی دیکھو اس بندے کو دیکھو اب دیکھو بھائی فائٹ کرے گا اتر کے لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہم لوگ نکل لیں گے ابھی دھر سے اور بھائی پولیس پولیس کو نہیں ٹھوکنا ہے برنہ پھر یہ دوڑا دوڑا کے مارتے ہیں یہ پولیس اوکے اوکے تو نکلتے ہیں جلدی سے بھائی اوکے گائش تو بھی میں اپنی کار کو بھگاتا بھگاتا پہنچ چکا ہوں اور یہاں پر ایک بیگوس گینگ کا بندہ دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے اور ہم لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں میں اور یہ جو بیگ اس موگ اپنا دوست تھے اور بھائی صاحب وہ یہ تھک گیا اور یہ بھگے جا رہا ہے بھگے جا رہا ہے بھائی صاحب اور ہم لوگ اس کو کھیدے ہیں اور یار یہ کیا ہی تو ملپ چورو والا اسٹائل مار رہا ہے تو اس کو ہم کو یار پکڑنا ہوگا بھی پکڑ کے اس کو اتنا گندے ماروں گا نا میں ابھی دیکھو آپ لوگ بس بھائی سی جے سے کون بچ پائے گا یار ایک تو یار یہ بیگوس والے کم تھے کیا جو یار یہ بیگوس والے بھی دیماغ کھرپنے لگی اور بھائی نکالتے ہیں جلدی سے اپنی سوٹ گن اور سب بیگوس والے کو کھڑاتے ہیں جلدی سے اور ادھر ہے وہ بندہ تو اس کو بھی ہم لوگ ختم کریں گے اور یار بھاگتے ہیں جلدی سے کیونکہ یار وہ بندہ نکل بھی سکتا ہے ہمارے ہاتھ سے یار ہم کو ایک سایت سے بائیک بھی چاہیے ہوگا یا پھر کار یار تو دے یار بیلا سوالہ یہ جا رہا ہے یار کوئی کار بائیک ہم کو چاہیے کیونکہ یار وہ بھگے جا رہا ہے تو چلو پکڑتے ہیں یار اس کو جلدی سے پکڑنا ہی ہوگا تو وہ رہا بھائی سے ہم نکالو بھائی اب اس کو ماریں گے ہم لوگ دوڑا کے رکو بھینس کی ہاتھ لگا تو بہت ماروں گا بھائی بہت دوڑایا ہے اپنے کو اکے فوٹی سیبن سے ماروں گا اس کو اوکے تو اب نکالتے ہیں اپنی جلدی سے اکے فوٹی سیبن اور بجاتے ہیں ارے یار یہ میں نے کس کو مار دیا بھائی میرے کو اس کو مارنا ہے بیگوس والے کو اوہ بھائی ہم نے اس کو مار دیا اور میسن پاس ہو چکا ہے اپنا تو یار بھائی بہت ملعب کیا ہی میسن تھا بچو والا تو ابھی ہم لوگ ایک آت میسن پر اور نکلیں گے تو بھائی کسی کی بائک لیتے ہیں ملعب کار یا فی بائک اوکے تو اس سے لیتے ہیں بھائی اپنی کار دے دے بہت زیادہ جروری کام سے جا رہا ہوں بھائی تیرے کو میں لیمبرگنی اسیان گفٹ کروں گا اور ہنگا اس لیمبرگنی اسیان سے یاد آیا ملے گی اور یار ابھی میرے کو اتنا تو پکا نہیں پتا کہ وہ کتنے کی آنے والی ہے سوروم بٹ اپ لوگ پیسے بھی دیکھ سکتے ہیں اب اتنے میں تو بھائی ایک کار تو آئے گی نہیں کھٹاڑا سی تو سوروم کیا آئے گا تو ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ تب کیا کرے گا تو یار میری اس بندے سے بات ہوئی تھی تو وہ بول رہا تھا کہ بھائی پیسے اتنا زیادہ نہیں چاہیے ملعب پیسے تو چاہیے لیکن ابھی مت دینا جب تو تیری کاروار بھگنے لگے گی تب تو پیسے دے دینا دھیرے دھیرے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب ایسا جب تو بول رہا ہے تو تیرا یہ احسان جندگی بھر نہیں بھولوں گا کیونکہ یار بھائی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ابھی تو یار کوئی ہم کو بول رہا ہے کہ بھائی بعد میں دے دینا پیسہ تو میں مان گیا آرام سے تو بعد میں ہم لوگ دے دیں گے اس کو پیسہ اور میں نے لاشٹ والے اپیسوڈ میں آپ سے بولا تھا کہ کمنٹ کر کے بتانا کہ میں جو سوروم پرچیز کرنے والا ہوں اس میں اپنے ہیابوسا کو سیل کر دوں یا پھر نہیں تو کوئی کمنٹ نہیں آیا تو میں سیل ہی کروں گا اور اگر نہیں سیل کرنا ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہو تو چلو چلتے ہیں میسن پر ہم لوگ اپنے میسن کے پاس پہنچنے والے ہیں بہت زیادہ ٹائم لگا دیا میں نے اور اپنی گاڑی کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ختم ہو چکی ہے تو ابھی میرے کو کوئی دکت نہیں ہے تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جلدی سے بھاگ کے اور بھائی یہ پولیس والا بھائی مارے گا تو نہیں تو یہاں پر ہم لوگ آ چکے ہیں اچھا تو کسی میسن کو ہم کو کرنا ہوگا کوئی بات نہیں تو ابھی ہم لوگ بیگ سموک والے میسن کو ہی کر لیتے ہیں اوکے گائش تو ابھی میں نے یہاں سے بھائی لے لیا ہے اور نکلتے ہیں بھگ سموک میسن کے لیے کیونکہ وہاں پر تو میسن ابھی نہیں کر سکتے ہم لوگ تو ابھی ادھر ہی چلیں گے ہم لوگ اور ابھی ہم کو سوروم پرچیز کرنے بھی جانا ہے اور اس بندے کو لیا تھا بھی تو اس نے بولا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آنا تو ورنہ پھر ملہ بھی کھڑا رہنا پڑے گا ہاں پر تو میں نے سوچا یار چلو میسن ہی کر لیتے ہیں کچھ کھڑے ہونے سے اچھا ہے اور اس نے ہم کو ملنے کے لیے بلایا ہے بیچ کے پاس تو ہم کو چلنا ہوگا ایک دم کونے والے بیچ کے پاس ہوگے تو ابھی ہم لوگ چلنے والے ہیں بھائی صاحب اور آج ہم لوگوں کو ملے گا سوروم تو یار بھائی میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں تو یار دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج تو وہ ابھی تو ہم کو سوروم نہیں پتا کہاں پر ہے وہ ہی بتائے گا سب کچھ ہم کو تو اس نے ہم کو لوگیسن دے گا وہ ہم کو تو چلو چلتے ہیں نکلتے ہیں جلدی سے اوکی تو ابھی میں بیگ اس موک کے پاس پہنچ چکا ہوں تو نکلتے ہیں جلدی سے میسن پہ تو چلتے ہیں جلدی سے جہاں پر ہم کو جانا ہے اور یار بھائی بیڈیو کو لائک کر دو یار اور چین کو کیونکہ آپ لوگ نہیں کرتے ہو تو یار بہت زیادہ میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہوں کیونکہ بہت محنت لگتا ہے ویڈیوز کی ایڈیٹنگ میں تو بھائی کر دیا کرو کیونکہ اگر آپ ایک لائک اور ایک سبسکرائب کر دوگے تو ہم لوگ بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو کر دیا کرو بھائی اور ہم لوگ پہنچ سکے ہیں یہاں پر اور بھائی صاحب دیکھتے ہیں ابھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ ایکٹنگ کر کے دکھائیں گے بھی اوکے تو وہاں پر بے گوس والے کچھ بھائی مجھے لے رہے ہیں تو ان کو دوڑا دوڑا کہ ہم لوگ ابھی مارنے والے ہیں بہت ہو گیا بے بھائیس کی دوڑا دوڑا بگ اس مو کی دارا پکڑ پکڑ ان کو پکڑ 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 بائی بائی بیٹ بیٹ جلدی بیٹ یار ان کو مارنا ہے آد دوڑا دے بھائی مجھے لیں گے بھائی بندے مجھے لے رہے ہیں ہم پاگل ہیں کیا بھائی میں ٹرین پہ کیوں مار رہا ہوں سب بھی سمحال لے گا یہ موٹو کہیں کا تو ٹرین کے بگل میں ہی رکھیں گے یہ سمحال لے گا سب اوکے تو بھائی یہ ملا ابھی تک بیلا سم کو پریسان کر رہی تھی بھائی بے گوس آگئی بہت جد اب گئی بھائی ساپ کار ہی چلی گئی مجھے آگئے اور چلو دوڑ آتے ہیں اور ان کو آج بین مارے تو جانے نہیں دینے بھائی اتنے لوگ ہیں اور ہم دو بندے تب بھگ رہے ہیں کیا بھائی کیا گنڈا بنیں گے اور سامنے سے ایک ٹرین آ رہی ہے بھائی ارے یار کیا خراب قسمت ہے اوکے 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 تو جا چکے وہ ٹرین اور ایک بندہ اس کو مار 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 اس کو آج لپیٹنگ دیں ہم لوگ مار 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 ارے یار وہ پھر سے چڑھ گیا ہم کو مار دینا چاہیئے تھا ارے یار یہ آگیا بیری اوکے اوکے تو چلتے ہم لوگ اور آگے بھگاتے ہیں ارے یار کیا چاہتے ہو تم لوگ دو بندے بچے ہو دور لپیٹ دے گا اپنا یہ موٹو بھائی تو لوگ آگے نکل چکے ہیں تو یار ان کو مار نا پڑے گا کسی طریقے سے تو یہ یہ پر آئے ہیں تو ان کو پکڑتے ہیں بھائی جلدی سے مار بھائی موٹو تو کیا ہی کر رہا ہے بھائی اوکے تو ابھی ایک دم ہم بھگل میں چل رہے ہیں ان کو مار نا ہی مار نا ہی مار دیر سے لگے پڑے ہیں بھائی نکلتے ہیں بھائی سہاب MP5 MP5 پڑی دو دو میرے کو چاہیے بھائی MP5 تو لے گا بہت مار بھائی بھائی سہاب میرے کو MP5 بھی میل چکے اور بیٹ 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 اوکے تو نکلتے ہیں جلدی سہاب ان کو لپیٹ کے بڑا مجا آیا میرے کو نکلتے ہیں جلدی سہاب ہم لوگ گاؤں کے سائیڈ پہ چکے ہیں تو نکلتے ہیں بھائی ابھی ہم لوگ بے گوس بھائی بھائی پنگے نہیں لینے والے کیونکہ بہت گندے والا مار رہا ہے اور ادھر سے بھائی چلتے ہیں بہت دور سے آ رہے بھائی یار ایک گاؤں کے سائیڈ پہ چلے گئے تھے اور بھائی ارے یار یہ تو یہ ڈسٹ بھائی ہے یار ادھر سے ہم لوگ آ چکے ہیں او بھائی صاحب ابھی میرے کو راستہ تو چلتے ہیں یار جلدی سے تو ابھی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں اپنے گھر پہ اس کے گھر پہ بھائی یہ کیا ہی تو بندہ ہے اوکے بھائی بہت ٹائم ہو گیا تو ابھی ہم لوگ چلیں گے بندے کا کول بیچ کے پاس میں نکل رہا ہوں تو چلتے ہیں بھائی چھین ہم لے جانا ہوگا چیلنجر کیونکہ بھائی امیر بندہ ہے اگر وہ ہم دے دے نہیں پھر بھائی پروبلم ہو سکتی اگر وہ نہیں اور بھائی صاحب ابھی چلتے ہیں ہم لوگ گیرج کے اندر نکالتے ہیں اپنی چیلنجر کو حیاب سکول لے نہیں جانے والے ہیں کیونکہ وہ چل کے بیٹھتے ہیں اپنے چیلنجر میں رات کو ہی بول رہا ہے میں نے کہا صبح لیکن جانا پڑے گا بھی بھلا رہا ہے تو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کہا پر آیا ہے تو وہ بھی آیا ہے اس والے جگہ پہ بیچ پہ تو میں نے کہا ٹھیک میں آ رہا ہوں تو یار ابھی ہم لوگ جا رہے اور یہ غصہ نہ کرے کیونکہ صدح ہو گیا اور بھائی یہ کھڑا ہوا ہے ابھی تک تو یار چل کے اس جلدی سے بات کرتے ہیں یار اگر تو ابھی میری اس سے بات ہو چکے اور یہ بول رہا ہے تو میں نے اس کو بتا دیا یار کہ تھوڑی سی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو ابھی یہ بول رہا ہے تو تم کو دے دیتا ہوں سینڈ کر دیتا ہوں تُم کو اس سوروم کی لوکیشن اور یہ بول رہا ہے کہ اس کا پرائز ہے بھائی صاحب ون لیک ڈولار یس گائز تو یار بھائی میرا موڑ خراب ہو چکا ہے اور یہ بول رہا بھائی تم گصہ ملو اتنا وہ مت ہو تُم دھیرے دی 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 لیکن بھائی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس نے بول رہا ہے بھائی دی 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 نا تو میں نے کہ ٹھیک ہے بھائی صاحب تو یہ بول رہا ہے ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں اور جا دیکھ لیں میں نے تیرے location send کر دیا تو یہ بول رہا ہے کہ بھائی location جو ہے آؤٹ آف دا سیٹی ہے تو یہ یہ بول رہا ہے بھائی تم کو جانا ہوگا وہا پر اور راستے میں راستہ ہی نہیں ہوگا ملب آپ کو جانے کا مہا گا تو یار اپنی car آئے اپنے گھر پہ اور ہم لوگ بھی چلتے ہیں سوروم کے پاس اور ہم بھی چلتے اپنے گھر پہ کیونکہ کوئی ہم کو کھچاڑا سی کار سکوٹر ہم ہم گھر پہ پارک کر دیا اور ہم لوگ سکوٹر لے کے نکل گئے ہیں اور ہم لوگ آ چکے ہیں میں ہائی بے پہ تو بھگل میں دیکھو لوگ چل مار رہے ہیں بیٹھ اور ہم لوگ پاگلو کی طرح جا رہے ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہمارا سوروم زیادہ دور نہیں اور راستے میں بہت زیادہ ہی بائک اور کار بہت زیادہ دور تھا بار بار ٹھونک ٹھونک توڑ دیتے تھے تو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس لئے میں چیلنجر نہیں لیا تھا کیونکہ بہت زیادہ بڑا نقصان ہو جاتا اور چلتے ہیں بھائی صاحب سوروم کے پاس پہنچ چکے بھائی ادھر تو کوئی سوروم ہی نہیں بھائی کہ پاگل بنا رہا ہے کیا یار ہم کو یہ بھائی 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 یہ کیا ہے اوکی تو جو سوروم ہے وہ یہ ہی ہے اس نے بولا تھا کہ اس میں کچھ ہوگی کار تو یہ دیکھو بھائی کتنا خطرناک کار ہے اوپر چل کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے بھائی ایسے بول رہا تھا بھائی مجھے لے لیا اس نے بھی تو بھائی کیا ہی دے گا اور ہم کو وہ ایک لاک ڈولر میں دیکھو بھائی تین بھائی تین فلور کا ہے میں آپ دکھاتا ہوں پورا کتنا بڑا ہے تو ادھر ایک فلور مجھے کھڑی ہوگی بیسی بائک وہ بہت چھوٹا علاقہ ہے چھوٹا ہے وہ الہ فلور اور یہاں پر کھڑی ہوں گی کار تو اتنا بڑا یہ سوروم نہیں ہے اور اوپر چل ماریں گے بندے جا کے تو یہاں پر بھی دیکھو کچھ کار بھائی صاحب یہاں پر تو اچھی کھا نکلی فراری کھڑی کر کے بتا رہا تھا اوکی تو یہاں پر چل بھی ماریں گے بندے اور یہاں پر اس نے پہلے ہی کار کھڑی کی ہے تو یار تھنگ یو بھائی اس کو کال کر کے ہم لوگ تھنگ یو بولنگ گے اور اتنا زیادہ یہ نہیں تو پرائز دیکھتے ہیں اوکی تو یہ ون تھاوزن ڈالر کی ہے اور یہ ڈو ڈالر اور یہ بھی ڈو ڈالر کی ہو گی تو یار اتنے میں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اور دیکھتے ہیں بھائی بندے ان کو پرچیز کرنے کے لئے آتے ہیں یا پھر نہیں آتے ہیں اوکی تو اگر لوگ ادھر آئے تھے اور ایک بھائی آئی ہے لیڈیز تو یہ یہ پر دیکھ رہے تو بھائی اس کو پورا فلور خالی خالی دیکھ رہا ہے اور اوکی تو یہ بھائی کچھ بکتے ہوئے بڑھ بڑھ آتے ہوئے جاری ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں تو کوئی بات نہیں بھائی سائل اس کو سکوٹر سکوٹر لینا ہوگا کونکہ بھائی دیکھ بہت زیادہ امیر لگ رہی ہے بھائی تو کوئی بات نہیں بین ہے ہمارے پاس اوپر دو تین کارز کھڑی ہوئی ہیں کچھ تو بھائی ملو 2000 4000 ڈولر اور 5000 ڈولر کی اوپر کھڑی ہوئی یہ دیکھتے ہیں کتنے ڈولر آج کس ویڈیو میں بس اتنا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ایک بار پھر سے بول رہا ہوں ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سب کر دینا ملتے ناکھ ویڈیو میں تب تک لئے ٹل دین ٹیک خیئر بائ بائ